بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سوائی ہو کے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی پالک پکھوڑے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو اس کے لئے جو انگریڈینس چاہیے وہ میں بلکل ریڈی کر کے رکھ چکی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے بیسن پانچ کھانے کے چمچ بیسن لیا ہے میں نے یہ بڑے پانچ چمچ آپ نے لینے ہے یہ میتھی ہے میرے پاس فریش ایویلیبل تھی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کسوری میتھی ایڈ کر سکتے ہیں فریش سبز دھنیا ایڈ کریں گے اور اس کو میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے پیاز ایڈ کریں گے پیاز آپ چاہے تو اس کو چوبڈ کر لیں چاہے تھوڑے سے موٹے رکھ لیں اور سبز میرچیں ایڈ کریں گے ہم اس میں میں نے کٹ کے ڈالی ہوئی ہے کوٹ کے نہیں ڈالی کٹی ہوئی ڈالیں گے اور پالک دیکھ لیں آپ جو مین اس ریسپی کی جان ہے وہ یہ ہے پالک پالک کے پتے لیں گے فریش پالک لی ہے میں نے اس کا ایک ایک پتہ اچھی طرح سے دھولی ہے صاف کر لی ہے اب ہم اس کو کٹیں گے نہیں اس کو اسی طرح رکھیں گے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح اس کے نکالیں گے پکوڑے ہم اور اس میں جو مسالہ جات ہم ایڈ کریں گے وہ نمک میرچ حلدی گرم مسالہ ثابت دھنیا اور یہ چارٹ مسالہ لی ہے میں نے یہ آپ اپنے اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ لے لیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے ایک ایگ ایڈ کریں گے اس میں یہ آپشنل ہے اگر ایڈ کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا لسی میں میں اس کا پیسٹ بناوں گی آپ چاہیں تو پانی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن لسی میں بنائیں گے تو یہ زیادہ ٹیسٹی بنیں گے زیادہ مزیدار بنیں گے اور مین چیز یہ آلو ہیں آلو کے میں نے کیٹلس بنائے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو اس کو چپس کی طرح ویسے لمبائی میں بھی کٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو باریک چوپڈ بھی کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ چاہیں اس کو کٹ لیں میں نے اس طرح کٹ لیا ہے اب ہم اس میں یہ سارے جو مکسچر اس کا بنائیں گے تو یہ مسالے ایڈ کریں گے یہ بیسن میں نے سارا ایڈ نہیں کیا تھوڑا سا پہلے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اگر پیسٹ بعد میں پتلا ہو جائے تو میں اس میں باقی کا بعد میں ایڈ کر سکوں مسالہ جات ایڈ کر دیں گے اس میں سارے پیاز اور سبز میرچیں ایڈ کریں گے ہم اس میں اب سبز دھنیا اور میتھی ایڈ کر دیں گے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گے آپ چاہیں تو اس کو پہلے سے پھینٹ کر ڈالیں یا اسی طرح ڈالیں کیونکہ جب یہ مکسچر ہم بنائیں گے تو یہ ویسے ہی اس میں حل ہو جائے گا اور لسی ایڈ کرنی ہے آپ نے لسی تھوڑی سی پہلے ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اگر یہ نہ ہو کہ زیادہ ساری ایک ہی ساتھ ایڈ کر دیں اور یہ بلکل پتلا سا بن جائے تو آپ نے جسٹ جتنی ہمیں ریکوائر ہے اتنا ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اوکے امیزہ کر لیا میں نے مکس اب جو پالک تھی وہ بلکل اس کے اوپر ہم جو ہے نا اس پیسٹ کو لگا دیں گے اس طرح سے آپ چاہیں تو اس کو فولڈ کریں چاہیں تو بلکل ایسے ہی رہنے دیں اسی طرح پالک کے اوپر نکالیں یہ بہت بہت ہی دیکھنے میں اچھی لک دیتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا بنتا ہے اب ضرور ٹرائی کیجئے گا میں یہ سارے اس طرح ان کے جو پیسیز ہیں پہلے سے بنا کر رہی ہوں اس میں تاکہ اس کو فرائی کرنے میں بعد میں مجھے آسانی رہے آپ چاہیں تو یہ ساتھ ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں اب گھی آپ نے گرم کر لینا ہے اتنا زیادہ گرم نہیں کرنا اس کی فلیم آپ نے نورمل پکوڑے جو ہم نکالتے ہیں اس سے بھی تھوڑی سی لو رکھنی ہے یعنی کہ آپ نے اس کو ہائی فلیم پر نہیں کرنا ورنہ یہ پٹاخے ماریں گے تھا تھا ہوگی اور پھر آپ لوگ جل جاؤ گے کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بھی کے چھینٹے پڑنے کا خطشہ ہوتا ہے بلکل سلو فلیم پر ہم اس کو فرائی کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے فرائی کریں گے ایک سائیڈ سے نہیں فرائی کرنا اور یہ پالک جو تھی وہ بلکل اس کے ساتھ کرسپی کرسپی لگی رہے گی بلکل اسی طرح یہ دیکھیں میں اس کو فرائی کر کے نکال چکی ہوں بلکل یہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بنتے ہیں ضرور بنائیے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ